ایڈی کسان بدلتے بھر کی شاہد 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 دلتے بھر کی شاہد دلتے بھر کی شاہد دلتے بھر کی شاہد ایڈی کسان بدلتے بھر کی شاہد دلتے بھر کی شاہد دلتے بھر کی شاہد دلتے بھر کی شاہد ایڈی کسان بدلتے بھر کی شاہد دلتے بھر کی شاہد ایڈی کسان بدلتے بھر کی شاہد سامانے سے زیادہ درج کیا گیا ہے نیونتم تاپمان یہاں پر کچھ اس پرکار سے رہا ہے آگے بڑھتے ہیں چھتیس گڑ اور گانگے پشیب منگال کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر نیونتم تاپمان تین درشنل لف ایک سے پانچ ڈگری سیلسیس سامانے سے کم درج کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں اڑیسہ کی تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں نیونتم تاپمان پانچ ڈگری سیلسیس یا تاپمان درج کیا گیا ہے بات کریں گے ا ادھکتم تاپمان کی لدھاک لے جمہو کشمیر شریناگر گلگت اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ادھکتم تاپمان پانچ ڈگری سیلسیس سامانے سے زیادہ درج کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں ادھکتم تاپمان کی اور رک کرتے ہیں جہاں پر بیہار کے بارے میں جانتے ہیں یہاں پر ادھکتم تاپمان پانچ ڈگری سیلسیس سامانے سے زیادہ درج کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پورتراجیوں کی جہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اسم اور میگھالے میں ادھکتم تاپمان تین سے پانچ ڈگری سیلسیس سامانے سے زیادہ درج کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اگر گانگے پشیم منگال اور جھارکھن کی اگر ہم بات کریں تو ادھکتم تاپمان تین دشنلو ایک سے پانچ ڈگری سیلسیس سامانے سے کم درج کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں 36 گڑھڑھ اور روڈیسا کی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ادکتن تابان یہاں پر 5 ڈگری سیلسیس سامانے سے کم درج کیا گیا ہے ادکتن تابان یہاں پر کچھ ایسا پرこچھا کو اس پرکار سے رہا ہے اس کے ساتھ یہ تیلنگانہ پر نظر ڈال رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت سے پنچ ڈگری سیلسیس سامانے سے کم درج کیا گیا ہے اجتما تاپمان کا حال یہاں پر کچھ اس پرکار سے رہا ہے اس کے ساتھ ہی پوری مدی پردیش پر نظر ڈالی ہے تو یہاں پر اجتما تاپمان آپ دیکھ پا رہے ہیں تین اشنال ایک سے پانچ ڈگری سیلسیس سامانے سے کم درج کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں اور دیش میں سب سے اجتما تاپمان اگر بات کریں تو رائل سیما کے اندپور میں درج کیا گیا 40.6 ڈگری سیلسیس سب سے اجتما تاپمان پورے دیش میں یہاں پر درج کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی دیش کے باقی حصوں میں نیونتم تاپمان اور اجتما تاپمان کا کیا حال رہا آئیے نظر ڈالتے ہیں موسیقی تو یہ بات تاپمان کی اس کے علاوہ بھی کئی اہم جانکاریاں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم سازہ کریں گے لیکن یہاں رکھناو کا ایک چھوٹی سے بریک لے تب تک آپ بنے رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں دو درشن کے ساتھ موسیقی گھار آنگن سے لے کر درسائیک فارم تک موسیقی پالن سے لے کر رےگستان کی جہاز تک بیماریوں سے اب پشپالک نہ ہو پریشان وشیشکے کریں گے آپ کی سمسیہ کا سمادھان جوڑیے ہم سے پوچھئے اپنے سوال ایمیل کے ذریعے بھی آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ہمارے ٹول فری نمبر ہے دیکھئے اپنا پشو چکل سکت ہر رویوار شام ساڑے چھے بجے دور درشن کسان چینل پر بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے آپ سبھی دیکھ رہے ہیں موسم خبر موسم خبر کے اس حصے میں ہم بات کرتے ہیں وائیو گڑھوٹا کے بارے میں دیش کے تمام راجیوں کے اندر وائیو گڑھوٹا کی کیا استیتی ہے کس راجی کی وائیو گڑھوٹا کے شرنی میں درج کی گئی ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں شروعات کرتے ہیں رادہانی دلی سے گڑھوٹا سوچکانگ 239 درج کیا گیا ہے اور اس کا جو شرنی رہی ہے وہ تھوڑے سے خراب کس رجی میں رادہانی دلی کی ہوا درج کی گئی ہے بات کریں لکھوٹا کی گڑھوٹا سوچکانگ 108 درج کیا گیا یعنی لکھوٹا کی ہوا سنتوکھو جنگ کی شرنی میں درج کی گئی ہے آگے بڑھتے ہیں پٹنا کی اور گزوٹا سوچکانگ 98 درج کیا گیا ہے یعنی پٹنا کی جو ہوا رہی وہ اچھے کس رنی میں درج کی گئی ہے بات پٹنا کے بعد بیانگلورو پر نظر ڈالتے ہیں گروتہ سوچکانگ 97 درج کیا گیا ہے یعنی بینگلرو کی ہوا اچھے کشنی میں درج کی گئی ہے بینگلرو کے بعد آگے بڑھتے ہیں پونے کی اور جہاں پر گروتہ سوچکانگ 95 درج کیا گیا یعنی پونے کی جو ہوا رہی وہ بھی اچھے کشنی میں درج کی گئی ہے ہیدر آباد کی بات کریں گروتہ سوچکانگ 93 درج کیا گیا ہے یعنی ہیدر آباد کی جو ہوا رہی وہ بھی اچھے کشنی میں درج کی گئی ہے بات کریں کولکاتا کی گلواتا سوچکانگ 161 درچ کیا گیا ہے یعنی یہاں کی ہوا رہی وہ سنتوش جنک کی شریڑی میں درچ کی گئی ہے ممبئی پہ نظر ڈالتے ہیں گلواتا سوچکانگ 125 درچ کیا گیا یعنی ممبئی کی جو ہوا رہی وہ سنتوش جنک کی شریڑی میں درچ کی گئی ہے احمد آباد پہ نظر ڈالتے ہیں گلواتا سوچکانگ 123 درچ کیا گیا یعنی احمد آباد کی جو ہوا رہی وہ سنتوش جنگ کی شریری میں درج کی گئی ہے ہم بات کریں گے پریٹن پورا نمان کے جس میں ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے اپرمکھ پریٹن سلو پر آنے والے چارجنوں میں موسم کیسا رہے گا لاداک کے لئے سے شروعات کرتے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں گرووار شکروار شنیوار رویوار یعنی گرووار کو ہلکی فل کے بادل چھائے رہیں گے ہلکی فل کی دوب کھلنے کے اثار ہیں شکروار کو کچھ اپرمکھ پریٹن سلو پر آنے والے چارجنوں کے اندر لاداک کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ساتھ ساتھ باربارے بھی آپ کو شکروار کو دیکھنے کو ملے گی اترا کھن کے دہرادون کی اگر ہم بات کریں تو گرووار شکروار شنیوار شروعات کے جو تین دن ہیں تیز دوب کھلنے کے اثار ہیں رویوار کو موسم بدلے گا ہلکی فل کے بادل چھائے رہیں گے ہلکی فل کی دوب کھلنے کے اثار ہیں آجکتم تاپمان 39 ڈگری سیلسیس سے لے کر 33 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے نیونٹم تاپمان 15 ڈگری سیلسیس سے لے کر 17 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے اترا کھن کے دہرادون کا آنے والے چارجنوں کا موسم اور تاپمان کچھ اس پرکار سے رہنے والا ہے تو دہرادون کھم نے آپ تیاری کر رہے ہیں تو اس پرکار سے تیار رہا سکتے ہیں بات کریں اترا پردیش کے متھورا کی تو گروہ وار شکر وار کو تیز دوب کھلنے کے اثار ہیں شنیوار اویوار بادل چھائے رہیں گے ہلکی فل کی دوب کھلنے کے اثار جتائے گئے ہیں ساتھ ساتھ آجکتم تاپمان کی بات کریں تو 31 ڈگری سیلسیس سے لے کر 35 ڈگری سیلسیس تک آجکتم تاپمان جا سکتا ہے وہیں نیونٹم تاپمان بندہ رہی ہے تو 15 ڈگری سیلسیس سے لے کر 17 ڈگری سیلسیس تک نیونٹم تاپمان آپ کو اترا پردیش کے متھورا میں آنے والے چار دنوں کے اندر دیکھنے کو ملے گا ساتھ ساتھ گروہ وار شکر وار کو تیز دوب کھلنے کے بھی اثار جتائے گئے ہیں راجستان کے اجمیر کی بات کریں تو گروہ وار کو ہلکی فل کے بادل چھائے رہیں گے ہلکی فل کی دوب کھلنے کے اثار ہیں شکر وار شنیوار پھر سے تیز دوب کھلے گی اور روی وار کو بادل چھائے رہیں گے ہلکی فل کی دوب کھلنے کے اثار جتائے گئے ہیں آج اکتم تاپمان 34 ڈگری سیلسیس سے لے کر 36 ڈگری سیلسیس تک آنے والے چار دنوں کے اندر اجمیر میں جا سکتا ہے نیونٹم تاپمان 19 ڈگری سیلسیس سے لے کر 22 ڈگری سیلسیس تک نیونٹم تاپمان آنے والے چار دنوں کے اندر راجستان کے اجمیر میں جا سکتا ہے بات کرتے ہیں گجرات کے سورت کی گروار کو بادل چھائے رہیں گے ہلکی فل کی دوب کھلنے کے اثار ہیں شکر وار شنیوار روی وار باقی کے تین دن موسم بدلے گا اور تیز دوب کھلنے کے اثار جتائے گئے ہیں آج اکتم تاپمان 35 ڈگری سیلسیس سے لے کر 36 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے وہیں نیونٹم تاپمان کی بات کریں تو 19 ڈگری سیلسیس سے لے کر 20 ڈگری سیلسیس تک نیونٹم تاپمان سورت میں آنے والے چار دنوں کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو سورت گھومنے کے آپ تیاری کر رہے ہیں تو اس پرکار سے آپ تیار رہ سکتے ہیں بات کریں گے ارنواشر پردیش کے ایٹا نگر کی گروار شکروار شنیوار شروعات کے تین دن بادل چھائے رہیں گے اور ہلکی فلکی دوب کھلنے کے اثار ہیں رویوار کو موسم بدلے گا بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے آجکتم تاپمان 26 ڈگری سیلسیس سے لے کر 27 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے چار دنوں کے اندر ایٹا نگر میں نیونٹم تاپمان 14 ڈگری سیلسیس سے لے کر 16 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ارنواشر پردیش میں آنے والے چار دنوں کے اندر آپ کو ایٹا نگر کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے مدلے پردیش کے چترکوٹ کی اگر ہم بات کریں تو گروہ وار شکروہ وار شنیوار رویوار چاروں دن آپ کو تیز دھوپ کھلنے کے اثار جتائے گئے ہیں آجکتم تاپمان کی بات کریں تو 31 ڈگری سیلسیس سے لے کر 35 ڈگری سیلسیس تک مدلے پردیش کے چترکوٹ میں آجکتم تاپمان رہے گا نیونٹم تاپمان کی اگر ہم بات کریں تو 15 ڈگری سیلسیس سے لے کر 20 ڈگری سیلسیس تک نیونتم تاپمان آنے والے چاہ دنوں کے اندر مدی پردیش کی چیترکوٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ساتھ ساتھ تیز دھوپ کا بھی آثار یہاں پر جتائے گئے ہیں مہاراشت کے ممبئی کی اگر ہم بات کریں تو گروہ شکروہ شنیوار عویوار چاروں ہی دن آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ تیز دھوپ کھلنے کے آثار ہیں آدھکتم تاپمان کے بات کریں تو 34 ڈگری سیلسیس سے لے کر 37 ڈگری سیلسیس تک آدھکتم تاپمان جا سکتا ہے نیونتم تاپمان 22 ڈگری سیلسیس سے لے کر 23 ڈگری سیلسیس تک آنے والے چاہ دنوں کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ممبئی کی اندر اور ساتھ ساتھ تیز دھوپ کھلنے کے آثار بھی ممبئی کے اندر آنے والے چار دنوں میں جتائے گئے ہیں تو مہراش گھومنے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس پرکار سے آپ تیار ہے سکتے ہیں بات کریں تمیل نادو کے اوٹی کی تو گروہ شکروہ شنیوہ رویوار چاروں ہی دن آپ کو بادل چھائے رہیں گے ہلکی فل کی دوب بھی کھلنے کا اثار ہے آدھکتم تاپمان 24 ڈگری سیلسیس سے لے کر 25 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے نیونتم تاپمان اوٹی کے اندر آنے والے چار دنوں کے اندر آپ کو 12 ڈگری سیلسیس کے آس پاس دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اوٹی گھومنے کی آپ تیاری کر رہے ہیں تو اس پرکار سے موسم اور اس پرکار کے تاپمان کے لئے آپ تیاری کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کیرل کی اور روک کریں گے کیرل کے کوچھی پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ گروہ شکروہ شنیوہ رویوار چاروں ہی دن بادل چھائے رہنے کی سمبھاونا ہے اور چاروں ہی دن دھوپ بھی کھل سکتی ہے آج اکتم تاپمان 33 ڈگری سیلسیس کے آس پاس آنے والے چار دنوں کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا نیونتم تاپمان 27 ڈگری سیلسیس کے آس پاس آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کوچھی کے اندر آنے والے چار دنوں میں تو کوچھی گھومنے کی آپ تیاری کر رہے ہیں تو اس پرکار سے موسم اور اس پرکار کے تاپمان کے لئے آپ تیار رہ سکتے ہیں یہ ہوئی پریٹن پورا انمان کی بات اب بات کریں گے ہم کھیتی کسانے کی تو جس طریقے سے تاپمان کے اندر بدلہ ہو رہا ہے ایسے میں اپنے کسان بھائیوں کو اپنی فصلوں کا وشیش روپ سے دھیان رکھنے کی بہت آوشکتہ ہے کرشی وشیشکو کی صلاح سے اپنی فصلوں کی دیکھ پھال کریں گے تو اچھی پیداوار لے سکتے ہیں آج پنجاب ہرینیا راجستان کے کسانوں کو لے کر کیا صلاح ہے کرشی وشیشکو کی آئے نظر ڈالتے ہیں پنجاب کے کسان گیہوں کی فصل کی سمیں پر سچائی کرتے رہے ساتھ ہی گیہوں کی سمیں سے بوئی گئی فصل میں دو پرتشت پوٹیشیم نائٹریٹ کا چھرکاو بھی کر لیں ساتھ ہی یہاں سرسوں میں سفید رتوہ کے نیانترن کے لیے ریڈو میل کا چھرکاو کر لیں پنجاب میں اس میں بھنٹی، لوبیا، خربوجہ، کھیرہ، کریلا، لوکی اور قدو کی بوائی کی جا سکتی ہے ساتھ ہی یہاں کے کسان گنے کی وفند قسموں کی بوائی بھی کر لیں ہریانا کے کسان سبھی چارہ فصلوں کی سمیں پر سچائی کریں ساتھ ہی ان چارہ فصلوں کی اچھی پیداوار کے لیے نائٹریٹروجن بھی ڈالیں ہریانا میں مکہ میں فال آرمی ورم کی نیانترن کے لیے ضروری کیت ناشکوں کا چھرکاو کر لیں ہریانا کے کسان قدو، ٹماٹر، پیرچ، بینگن اور بھنٹی کی پکی سبجیوں کی تڑائی کر لیں یہاں لوکی، کریلا اور ٹنڈا کی بوائی اس سمیں میں کی جا سکتی ہے ہریانا میں بھنٹی میں جیسٹ کا پرکوپ دکھائی دینے پر اس کی روک تھام کے لیے نیم آدھارت کیت ناشکوں کا سپری کر لیں اس سمیں یہاں پیاز کی بوائی بھی کی جا سکتی ہے بوائی سے پہلے ان کے بیجوں کو اپچارت ضرور کر لیں راجستان کے کسان گیہو کی پکی فصلوں کی کٹائی کر لیں اور انہیں اچھے سے بھنڈا ریت بھی کر لیں یہاں اس سمیں ٹماٹر کی بودھیں لگائے جا سکتے ہیں راجستان میں ہی کسان میتھی کی پکی فصلوں کی بھی کٹائی کر لیں یہاں کی کسان کنوں کے باغوں میں نائٹروجن ڈال لیں راجستان میں کابولی چنے میں پھلی چھیدک کیت کے نیانترن کے لیے ضروری دواؤں کا چھڑکاؤ کر لیں تو بڑھتے تاپمان سے اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے ان سبھی باتوں کا وشیش روپ سے آپ دھیان رکھئے جس طریقے سے تاپمان بڑھ رہا ہے ایسے میں فصلوں کی اسے چاہی کرنا بہت احوشک ہو جاتا ہے اور کرشی وشیشکوں کی صلاح سے اپنی فصلوں کی آپ دیکھ پھال کریں گے تو اچھے اوپس لے پائیں گے ساتھے ساتھ منافع بھی کما پائیں گے جس سے آپ آج انہوں نے بھارت میں اپنا یوگدان بھی دے پائیں گے پتیوں کا سبزی کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے پالک کے اندر کافی پوشک تتو پائے جاتے ہیں اور پالک کے کھیتی کو لے کر کونکون سے وشیش باتیں ہیں جن کو آپ کو وشیش روپ سے دھیان رکھنا ہے آئے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں پتیوں کی ہر کٹائی کے بعد سیچائی کرنا نہ بھولیں ہر پتوار نیانترن کے لیے بونی کے پندرہ سے بیس دن بعد پہلی نرائی گوڑائی کرنیں پالک کے لیے دو سے تین بار نرائی گوڑائی کرنی چاہیے پتیدار سبزیوں میں آمتور پر بیماری نہیں لگتی پھر بھی اگر بیماری لگ جائے تو کٹائی کے بعد دوا چھڑکیں تاکہ پتیوں پر دوائی کا اثر نہ ہو ویسے پالک میں سرکوس پورا لیف سپورٹ اور ڈمپنگ آف جیسی بیماریوں کی آشنکہ رہتی ہے لیف مائنر, چیمپا, ماہو اور ایلی جیسے کیر پالک کی پتیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں بچاک کے لیے وشیشگیوں کی سلحہ پر اچھے دوائیں چھڑکیں دھیان رکھیں کہ فصل میں کسی بھی پرکار کی دوائی کا چھڑکا کرنے سے پہلے کرشی وشیشگیوں سے سلحہ ضرور لیں پالک کی ایک ہیکٹیر میں اسی سے سو کونٹل تک پیداوار ہوتی ہے اسے کئی بار کٹا جا سکتا ہے تو اگر کسان بھائی پالک کی بوائی کرنا چاہتے ہیں تو ریپورٹ میں بتائی گئے اس سبھی چیزوں کا وشیشگیوں سے دھیان رکھیں آپ اچھے فصل لے پائیں گے اور منافع بھی کما پائیں گے موسوم خبر میں دکھائی گئے اس سبھی جانکاریوں کو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو کرنا بزتنا ہے کہ ٹیلیویزن سکرین پر دکھائے جا رہے کیوار کوڈ کو سکین کرنا ہے اور سیدھا ڈیڈی کسان کی یوٹیوب چینل پر پہنچ جائیں گے اور موسوم خبر میں دکھائی گئی سبھی جانکاریوں کو کہیں بھی کسی بھی وقت بیٹھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ موسوم خبر میں دکھائی گئی سبھی جانکاریوں سے آپ کو اوچے تلاب مل رہا ہوگا پھر سے ہوں گے حاضر موسوم خبر میں تمام جانکاریوں کے ساتھ تب تک آپ بنے رہیے اور دیکھتے رہے دردشن کسان بکری پالن پر سموچت جانکاری دیتا ایک میلا کسانوں کی کوشل کو بڑھاوا دیتا ایک میلا پشو پالن کو اوڈیاں کی اوڈ بڑھاتا ایک میلا کرشی وشیش میں دیکھئے مخدوم کا میلا گروہ شام سات بجے پنا پرسارن شکروہ سبھے سات بجے سیف دو دشن کسان پر سی بھاوشن ہے بھارت کا کمپنی سیکیٹری ایک بہتی رسپیکٹیبل پروفیسٹر شریعنوراک جی تھا کو جو کیندری منتری ہے انہوں نے اپنے ایک سپیچ میں کہا تھا بھارت کا جو 5 trillion ڈالر ایکنومی کا لکش ہے اس میں کمپنی سیکیٹری کی اہم بھومی کا ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج کے نئے بھارت میں اپورچونیٹیز بہتی راپیڈ سپیس پہ بڑھے جاری ہیں ایک سی اے جو ہے وہ ایسا کورس ہے کہ سی اے جو لڑکہ پاس ہوگی نکلے گا وہ کوئی بھی فیلڈ میں ماشتر کر سکتا ہے اپنے ایک بھاشن میں مودی جی نے کہا ہے کی ایک سی اے سو سی اے کے ہستاکشار کی وہ طاقت ہے جو کی پردان منتری کے ہستاکشار کی بھی طاقت نہیں ہے دیکھئے سیکھو پرتیک رویوار پراتہ دس بجے پنہ پرساران رویوار رات آٹھ بجے صرف ڈیڈی نیشنل پر دیش کا پہلا چینل دیش کا اپنا چینل طاقت جب تک آپ کا سٹیلیشن پرپر نہیں ہوگا آپ کا کھانا سیف نہیں ہوگا ہم لوگ بلو ٹی وی بناتے ہیں ہم لوگ بلو ٹی وی بناتے ہیں فرسٹ آنڈ پروسیسنگ ہم یہاں پر کرتے ہیں جیسے کہ کلینگ ہو گیا پرائیمیری کلینگ ہو گیا پرائیمیری ہنڈلیگ آف کارکسز ہو گیا کھریشی سٹارٹ اپ دیکھئے اسم اور مگھالے سے 9 مارچ سے 30 مارچ تک ہر شنیوار رات چاڑے 9 بجے اور سوموار شام چار بجے صرف ڈیڈی کسان پر موسیقی ہٹرا کی ہوں کوئی بچی نہیں نئی ہوں پر کچھی نہیں مانو یا نہ مانو تو کچھ بڑا کرنے کی ہے باری یہی بھوش دیش کا لکھنے کی تیاری یہی بچپن سے اب تک میری ماتی نے دولارا آج مجھ کو ہے میرے دیش نے پوکارا آج چل پڑے ہیں ہم سب کے کدم بدلے بھاگ دیش کا نکل پڑے ہیں ہم آج چل پڑے ہیں ہم سب کے کدم بدلے بھاگ دیش کا نکل پڑے ہیں ہم موسیقی 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 موسیقی